کسی بچیاں مجھ پر عذاب بن گئی ہیں مجھے آپ اس عذاب سے کب نچات دیں گے اب یہ شادیوں میں اسراف کی وجہ سے خصہ حال ہوتا ہے میرے پاس اس کا اتنازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ میرے پاس دو خط محفوظ رکھے ہوئے ہیں ایک ہیدراباد کی ایک بچی کا خط ہے ایک گیا کی بیٹی کا خط ہے جو میں نے ارمغان میں بھی چھپایا تھا بڑا طرح تھا جب بھی میں نے ان خطوں کو پڑھا بلک بلک کے رونے کو دل چاہا ایک بچی ہے گیا کی اس نے خط لکھا کہ جان میں نے جو ہے مشکل سے تلاش کر کے آپ کا ایڈریس اور آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے اس کے لئے آپ کو زحمت دے رہی ہوں میرے والد صاحب جونئر آئی سکول میں سرکاری ٹیچر ہیں اور تبلیغی جواد سے جڑے ہوئے ہیں ہم چار بہنے چاروں قبول صورت ہیں اور علم دو اللہ چاروں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہو گئی ہیں میری والدہ بیمار رہتی ہے والد صاحب کی تنخواہ میں ہم بچوں کا گھر کے اخراجات اور والدہ کی علاجی کا بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے تو اب شادیوں کے لئے جو مطالبات ہو رہے ہیں میرے والدین والد اس کے پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں اس کی وجہ سے چجا جان ہم اپنے والدین کے اوپر عذاب بن گئے ہیں میں نے کب سے اپنے ماباپ کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا اور رات تحجد کی میں والد کی تحجد کی نماز کے بعد دعا میں والد کی سسکیوں سے میری آنکھ کھل گئی والد صاحب نے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے ربے قریب میری پھول سی بچیاں مجھ پر عذاب بن گئی ہیں مجھے آپ اس عذاب سے کب نجات دیں گے کیا چجا جان اب بھی ہمارے لئے خودکشی جائز نہیں ہے یہ مسئلہ پھول کرنے کے لئے اس نے جواب دیا یہ ان بچیوں کی آہیں ان تمام محلوں سے ٹکرا رہی ہیں ان مال والوں کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں ان کو پھوک کر رکھ دیں گی ان مظلوموں کی آئے جو مال کے زوم میں مسلسل شادی کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں اس لئے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ عملا عمالی مثالیں تقریریں کرنے سے عواز کرنے سے اور اس سے مسئلہ حال ہونے والا نہیں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ عمالی طور پر لوگ کھڑے ہوں اور ایسی مثالیں قائم کی جائیں کہ ہم لوگ سادگی کے ساتھ شادی سنت کے مطابق شادی کی جائے